السلام علیکم دوستوں یقیناً آپ بھی میری طرح غمگین ہوں گے کچھ نام ایسے ہوتے ہیں جو نام سے زیادہ کہیں بڑھ کر ہوتے ہیں ایسے ایک نام جو ہم اپنے بچپن سے سنتے ہوئے آ رہے تھے وہ نام تھا عبدالسطار عیدی صاحب کا عیدی صاحب پاکستان اور بالخصوص کراچی کے اندر ایک ایسا خلا پیدا کر گئے ہیں جو شاید آنے والی صدیوں میں بھی پورا نہ ہو پائے گا چونکہ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں اشارت فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس دائقت الموت ہر زی روح نے موت کا مزہ چکنا ہے بے شک عیدی صاحب بھی زی روح تھے ان کو بھی اللہ کے پاس جانا تھا لیکن ان کی زندگی ہم سب کے لئے ایک بہترین نمونہ ہے ان کی زندگی کے ہر پہلو میں ہم لوگوں کے لئے سیکھنے کو اتنا کچھ ہے کہ اگر ہم چاہیں تو اپنی زندگیوں کو ان کے نقش قدم پر چلا کر اللہ تعالی کی خوشنودی اور دنیا اور آخرت کی بھلائیاں سمیٹ سکتے ہیں عیدی صاحب کی زندگی جہاں ہمارے لئے ایک بہترین نمونہ ہے وہیں ان کی زندگی کے بارے میں جاننے سے چند سوالات ذہن میں آتے ہیں سوچتا ہوں وہ سوالات آپ لوگوں تک بھی پہنچاؤں اور ان کا جواب جاننے کی کوشش کروں سب سے پہلا سوال تو یہ کہ آخر وہ کون سے حالات تھے جنہوں نے عبدالسطار کو عبدالسطار عیدی صاحب برا دیا اور عیدی فانڈیشن کے چھوٹے سے ادارے کو ملک گیر یہاں تک کے بین الاقوامی شہرت یافتہ ادارہ بنا دیا جب میں نے سوال پہ تھوڑا سا غور کیا تو مجھے دو وجوہات ایسی سمجھ میں آئی جو عیدی فانڈیشن کی ترقی کا باعث بنی ہوں گی سب سے پہلی وجہ عیدی صاحب فلاہی ریاست پر یقین رکھتے تھے اور وطن عزیز پاکستان کو ایک فلاہی ریاست دیکھنا چاہتے تھے یعنی یوں کہیے کہ ہمارے صاحب اقتدار اور صاحب اختیار افراد کی بے توجہ ہی نے عیدی فانڈیشن کو اتنی ترقی دی اور عبدالسطار جیسے کم پڑھے لکھے آدمی کو اتنی بڑی ارگنائزیشن بنانے کا موقع فراہم کر دیا یہ ہمارے صاحب اقتدار اور اختیار کی بے توجہ ہی تھی جس کی وجہ سے نہ ہمارے ہسپتالوں کے حالات بہتر ہوئے اور نہ ہی ان کے اندر ایمبلنسز یا کسی قسم کی دیگر سہولیات کا خیال رکھا گیا ہمارے ملک کا ہیلتھ دپارٹمنٹ یا یوں کہہ لیجئے ہمارے ملک کی وزارت صحت کی بے توجہ ہی کی وجہ سے عیدی صاحب نے اتنی بڑی ارگنائزیشن بنا لی یعنی پہلی وجہ ہمارے منتخب کردہ نمائندوں کی ہمارے کرتا دھرتا لوگوں کی بے توجہ ہی بے اتنائی اور ان کی غفلت کے باعث کراچی کے حالات ایسے رہے کہ عیدی صاحب کی جگہ کوئی بھی یہ کام شروع کرتا تو کامیاب ہو جاتا لیکن اللہ تبارک و تعالی نے عیدی صاحب کو یہ موقع دیا کہ وہ یہ کام کریں دوسری وجہ جو میرے ذہن میں آئی وہ یہ کہ عیدی صاحب نے اپنے ادارے کی بنیاد کراچی شہر میں رکھی اور کراچی کراچی دنیا کا وہ شہر ہے جو کئی ممالک سے بڑا ہے عبادی کے لحاظ سے بھی اور رقبے کے لحاظ سے بھی اور یہاں کے حالات اس قدر خراب رہے اس قدر خراب رہے کہ عیدی صاحب کی ارگنائزیشن کو پنپنے کا موقع ملا یعنی کراچی کے اندر کئی دہائیوں سے یا یوں کہہ لیجئے کہ جب سے پاکستان بنا ہے تب سے ہی کراچی کے حالات پور تشدد ہی رہے اگر کراچی کے حالات پور سکون ہوتے تو شاید کسی کو بھی عیدی بننے کا موقع نہ ملتا اور عبدالسطار نامی شخص یقیناً کوئی کاروبار کر رہا ہوتا یا کچھ اور کر رہا ہوتا ہم اپنی پیدایت سے پہلے کی بھی واقعات سنتے ہیں تو ہمیں یہی سننے کو ملتا ہے کہ کراچی میں کبھی امن رہا ہی نہیں تو جس شہر میں امن رہا ہی نہ ہو اور جس میں امن کے آنے کی آگے بھی کوئی امید نہ ہو کہ جس شہر کے لوگ آپس میں ہی ایک دوسرے کو مار رہے ہوں اس شہر میں تو عبدالسطار عیدی ہی جیسا آدمی پیدا ہو سکتا ہے میں نہیں سمجھتا کہ اس شہر میں کوئی بڑا مفکر بڑا انجینئر بڑا ڈاکٹر اور اس قسم کا کوئی بڑا کردار پیدا ہوگا یقیناً اس شہر کے جو حالات ہیں اور آنے والے یہاں کے حالات بھی اسی قسم کے معلوم ہو رہے ہیں کہ یہاں پہ خدمت خلق کا ہی ہمیں موقع ملے گا ہمیں لاشے ہی اٹھانے کا موقع ملے گا ہمیں زخمی ہی اٹھانے کا موقع ملے گا اور ہمارے حکمران بے حصی سے یہ سب کچھ دیکھتے رہیں گے بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ان پرتشدد حالات میں ہمارے حکمرانوں کا ہی پورا پورا کردار ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کے حالات ہمارے حکمران ہی خراب کر رہے ہیں ہمارے صاحب اقتدار اور صاحب اختیار لوگ ہی ہیں جو ہمارے کراچی شہر کے حالات خراب کر رہے ہیں یہ سوال میرا آج کے حکمرانوں سے ہے کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ پھر کوئی عبدالسطار عیدی پیدا ہو اور آپ کے کندوں کا بوجھ اٹھائے جو کام ریاست کا تھا وہ ایک عام شخص کو کرنا پڑا جو کام ہمارے حکمرانوں کا تھا جو کام ہمارے سرکاری افسران کا تھا جس کی وہ تنخواہ لیتے ہیں اس کام کے لئے عیدی صاحب نے روڈوں پہ بیٹھ کے لوگوں کے سامنے اپنی جھولیاں پھیلائیں اور لوگوں کو اللہ کی توفیق نے اس قابل بنایا کہ انسان انسان کی خدمت کر سکے عیدی صاحب کی میت تو آپ نے اٹھا لی لیکن عیدی صاحب نے آپ کے کندھوں کا بوجھ ہلکا کیا ہوا تھا اس بوجھ کو اٹھانے کی کسی نے جررت نہیں کی کسی نے ہمت نہیں کی ابھی بھی وقت ہے آج بھی اللہ تعالی نے ہمیں محلت دی ہوئی ہے عیدی صاحب کی خدمات کا صلح حکمرانوں کو یوں دینا چاہیے کہ اقتدار کو اللہ کا احسان سمجھیں نہ کہ دولت حاصل کرنے اور مرات حاصل کرنے اور جائے دادے بنانے کا ذریعہ یقیناً میری باتیں بہت سے دوستوں کو ناغوار گزریں گی لیکن جو سچ ہے میں نے وہ کہا ہے اور ہو سکتا ہے میں غلط سوچ رہا ہوں تو آپ تنقید کے وجہے میری اصلاح کی جائے گا تنقید برائے اصلاح ہو تو مجھے خوشی ہوگی جزاک اللہ اور آپ سب کو بھی سوچنے کی دعوت دیتا ہوں کہ سوچئے غور کیجئے کیونکہ ہمارے اس معاشرے میں سوچنے والوں کا فقدان ہو گیا ہے لوگوں نے اب مضبط سوچنا ہی چھوڑ دیا ہے بہرحال اگر کسی کو میری باتیں ناغوار گزری ہیں تو بہت زیادہ معذرت خواہوں ابھی کے لئے اللہ حافظ